موسیقی اپنے ہی دیارے پربہار میں کافی دن کے بعد حاضری کا یہ شرف حاصل بھول رہا ہے دیکھئے دوستو شروعات کی زندگی یاد آتی ہے اور جس زمین پہ میں کھڑا ہوں یہاں کے بڑے معروف مقرر جناب حضرت مولانا مطلوب الرحمن صاحب مظاہری ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ محبوب العلماء ہیں ان کے ساتھ پروگام میں جب جایا کرتے تھے تو باتیں ہوا کرتی تھی کہا کہ مجاہی تمہارے اندر جو جوہر ہے وہ آج نہ کل دنیا کے سامنے جب آئے گا تو مصروفیت اس قدر تمہاری بڑھے گی کہ جب تمہارا پروگام کوئی کینسل ہوگا تو تمہیں خوشی نصیب ہوگی آج مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے ڈیڑھ مہینے گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے اور یہاں سے پندرہ سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ میرا گھر اور میں گھر نہیں جا سکتا چونکہ مصروفیت یہ ہے کہ صبح ہی جا کر مجھے شہر جونپور یعنی مچھلی شہر جانا ہے خیر تمام ہمارے مہمانانے اعظام یہاں تشریف رکھتے ہیں بینی پٹی کے ہمارے سی او ساتھ بھی ہیں اور دوستو ڈاکٹر شکیل صاحب کو کون نہیں جانتا سیاست کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے بڑے اعتماد یقین کا نام ہے بہت دنوں تلک انہیں میں مردہ دیکھتا رہا پیپروں میں دیکھتا رہا تصویروں میں دیکھتا رہا کسی ٹی وی ڈیویٹ پر دیکھتا رہا لیکن آج کافی دن کے بعد انہیں مجھے زندہ دیکھنے کا موقع ملا فیش ٹو فیش دیکھنے کا موقع ملا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں بھائی میراز صاحب کو جو مکیہ کے ڈیلر ہے انہوں نے اتنا عظیم بیڑا اٹھا لیا اپنے کندے پر میرے دوستو کہ ملک ہندوستان کے اس بڑے بڑے چیدہ چیدہ منتخاب الانتخاب شورہ کو بلایا کہ میرے دوستو جن کی تاریخیں لے رہے کے لیے لوگ سالہ سال پہلے محنت کرتے ہیں میرے دوستو مشاعرے کی لیشٹ آپ نے بہت دیکھی ہوگی ایسی لیشٹ دیکھی ہوگی جس میں بہتر نام ہوتے ہیں لیکن تین نام پہنچتے ہیں یہ ذمہ داری میرے چھوٹے سے کندے پر میراج بھائی نے رکھ دی اور فیرس میں وہ جتنے نام آپ نے پڑھے ہیں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو یہاں موجود نہیں ہے اللہ کا کرم سب سائر تشریف لے آئے ہیں پورے آپ و تاب کے ساتھ پورے شان و شوقت کے ساتھ انشاءاللہ پورے باوقار انتاز میں یہ پروگرام چلے گا سب سے بڑی بات کہ آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سبحان اللہ کہنے کی ضرورت پڑے وہاں آپ سبحان اللہ کہیں اور جہاں خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت پڑے وہ کریں گے آپ اس لیے کہ ہمارے بیچ ملک احمد دستان کا وہ میڈیا موجود ہے جسے جے کے مشاعرہ میڈیا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر موبائل پر گوگل پر یوٹیوب پر آپ سنتے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک آت دن میں موبائل میں آ جائے گا میں وقت زیادہ نہ لے کے میں یہ چاہتا ہوں کہ سیدھے سیدھے پروگرام کا باوقار انداز میں آغاز کر دیا جائے چونکہ ہمارے سیاسی رہنما جو ہے ان کے پاس وقت بہت کم ہے انہیں مجھے بہت جلد چھوڑ دینا پڑے گا تاکہ ایک تلاوت کلام پاکز میں فیلک آغاز ہو جائے اچھا شریمتی بھاونہ یہ ہماری بدہائکہ ہے انشاءاللہ میں اس سب کروں گا تھوڑا سا آغاز کر لینے دیجئے انشاءاللہ میں وہ بھی کام کر لوں گا شیر دیکھیں حضرات میں ایک شیر پڑھ کے مجھے اجازت دے دے کہ رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے تو آپ کی دلیں ہیں ڈاکٹر شکیل صاحب جب میں کبھی نہیں رہتا اپنے علاقے میں یہ عزت اللہ بہت کم کسی کو دیتا ہے میں پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ بھی آتا ہوں تو اتنی موٹے لفافے کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے کہ وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ جایا کرتا ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام یہ کہتی ہے کہ چاہے جو بھی نازم آ جائے لیکن کہتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ مجاہد لاک کالا ہے مگر مغرور تھوڑی ہے مجاہد لاک کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے آپاہی جو پاؤں سے ہے ذہن سے معذور تھوڑی ہے مجاہد لاک کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے آپاہی جو پاؤں سے ہے ذہن سے معذور تھوڑی ہے ارے ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیوں ڈراتے ہو ہو سچا عشق دل میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیوں ڈراتے ہو ہو سچا عشق دل میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے آئیے میرے دوستو تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا خوبصورت آغاز کیا جائے میں قاری احمد علی صاحب سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز فرمائے اس شیر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ یہ خواہش ہے کہ دل دیوان اے سرکار ہو جائے بولیے سبحان اللہ یہ خواہش ہے کہ دل دیوان اے سرکار ہو جائے مگر ایسا کہ آپ آئے تو پھر ہوشیار ہو جائے نظر ہر صورت قرآن میں آئے آپ کی صورت تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب فَأَمَّا مَنْ اُتِيَ كِتَابَهُ بِيَلِئِهِ فَيَقُولُوا هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهُ فَيَقُولُوا هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهُ تُؤَمْنِ مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ فَهُوَ فِي عِشَتِ الرَّاضِيَا فِي جَنَّةِ الْعَالِيَةِ فِي جَنَّةِ الْعَالِيَةِ تح소ل كُلُوا وَيشْرِبُونِ موسیقی وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْنِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَنَا كَانَتِ الْقَادِيَا مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَا حَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَدِيمِ الحمدللہ ماشاءاللہ تلاوتِ کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز ہوا محفل کو کامیابی کی زمانت مل چکی حضرت قاری صاحب جب تلاوتِ کلام پاک پیش کر رہے تھے میں بیٹھ کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ جب پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتے پتوں نے پھولوں کی شکایت کی ہے محک اٹھائے ہر سم تترو فضائیں جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی ہے شاعر کہتا ہے کہ کلامِ رب کی ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے تو میرے دوستو تلاوتِ کلام پاک سے محفل کا آغاز ہوا